اسلام علیکم جی ایک بڑا مشہور سوال ہے کہ کیا پیسے سے خوشیاں خریدی جا سکتی ہیں آج میں آپ کو ریسرچ کے ساتھ اس کا جواب دے رہا ہوں پینسلوینیا یونیورسٹی اور پریسٹن یونیورسٹی کے اس پر ریسرچ آئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ میں 18 سے 65 سال کے عمر کے 33,391 افراد سے مختلف سوالات پوچھے جن کی سالانہ تنخواہ جو تھی وہ 10,000 ڈالر تھی اور یہ سمارٹ فون کے ذریعے ایک ایپ کے ذریعے یہ سارا سروے ہوا نے آئی کہ جن کی سالانہ تنخواہ 5,000,000 ڈالر سے زیادہ ان کی خوشوں میں اضافہ ہوا ہے اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ کچھ افراد کے یہ بھی تھا کہ ان کی خوشوں پر اتنا خاص فرق نہیں پڑھا لیکن یہ صرف 15% تھے 85% وہ لوگ تھے جن کا ماننا یہ تھا ان کی خوشوں میں اضافہ ہوا ہے پیسے آنے سے اور اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ یہ راز نہیں ہے اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ یہ راز نہیں ہے خوشیاں حاصل کرنے کا لیکن ایک راستہ ضرور ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہوں تو یقیناً انسان کوشش کرتا ہے کہ جو بھی اس کی خواہشات ہے اس کو پورا کرے جسے اسے ذہنے سکون ملتا ہے غربت جو ہے وہ بڑی مشہور بات ہے کہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے یعنی غربت بڑی بری چیز ہے اس سے یقیناً پناہ مانگنے چاہیے کہ جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو پھر اسے کوئی سمجھ نہیں ہوتی کہ اس کا مذہب کیا ہے اس کا دین کیا ہے کیونکہ سب سے پہلے وہ کہتا ہے بھئی پیٹھ میں کچھ ہوگا تو اس کے بعد ساری چیزیں ہوں گی عبادت بھی اچھی تاب ہوتی ہے جو پیٹھ میں کچھ ہو تو یہ میں آج کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں اندر فتوے نہ لگانے شروع ہو جائے گا میں خود الحمدللہ مسلمان ہوں حافظہ قرآن ہوں میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں صحابہ کرام کے دور کی بات کر رہا ہوں ان کی تو کیا ہی بات تھی انہیں تو غرضی نہیں تھی ان چیزوں سے صرف عبادات میں اور صرف اللہ کے راستے میں انہوں نے کام کیا میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں کہ بھئی آج اگر آپ کو خوشیاں چاہیے آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے آپ کا کوئی اپنے بیمار ہوتا ہے آپ کے پاس ٹریٹمنٹ کے لئے پیسے ہو نا خدا نہ خاصتا ہے وہ دنیا سے چلا بھی جائے نا آپ کو یہ نہیں ہوتا ذہن میں کہ جی یار میرے پاس پیسے ہوتے میں ٹریٹمنٹ تو پورا کروا لیتا اس غریب سے جا کے پوچھیں کہ جس کے گھر میں جب کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جی بیمار تھا اور علاج کروانے کے پیسے نہیں تھے یا ٹریٹمنٹ اچھا نہیں ملا اس کا درد کبھی اس سے پوچھے جا کے پیسے کمائیں ڈالرز میں کمائیں اپنا بھی فائدہ کریں اپنے ملکہ بھی فائدہ کریں